اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے نیوو اینلائزر کو ہم سٹیڈی کر رہے تھے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اور اس لیکچر سریز کو انجوائی کر رہے ہوں گے ایک جس میں آپ کو ریکمنٹ کرتا چلوں کہ آپ لیکچر سریز کو سٹیپ بائی سٹیپ لیکچر وائز جس طریقے سے میں اپلوڈ کرتا ہوں اس سریز سے دیکھا کریں اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے پچھلی ویڈیو میں تو ہمیں نیکس ویڈیو میں کلیئر کرتے ہیں آتے ہیں اپنے انیلائزر کی طرف پچھلی لیکچر سریز میں ہم نے فور جی کے انیلسز کو دیکھا تھا بیسک چیزوں کو دیکھا تھا بیسک پیرامیٹر میں اس میں ہمارے پاس سائنار رہا گیا تھا تو وہ سائنار کا جو پیرامیٹر ہے وہ نیمو کے اندر رس ایس اینار کے گنام سے ہوتا ہے اور رس ایس اینار کے نام سے ہوتا ہے اس کو میں اٹھا آگے ناد کرکہ یہاں پر ڈال دیتا ہوں اور اس کو یہھاں سے فنش کرتے ہیں فنش کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس جو سائنار ہے اس کی رانج میرے پاس ایس اینار کے نام سے آ رہی ہے تو یہاں سے میں آر ایس آر پی کو ڈی سیبل کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ میرے پاس آر ایس آر پی شوڑ نہ ہو اور سائینار میرے پاس جو ہو سائینار میں جو یہ ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے ہمارے پاس یہ سائینار کے سیمپل ہیں اسی طرح میرے پاس ییلو کلر میں کچھ سیمپل ہوں گے یہاں پہ اور اسی طرح کچھ لائٹ گرین ہوں گے یہ جو ٹار گرین ہے یہ میرے پاس یہ میرا اس وقت موبائل 3G پہ ہے 4G پہ نہیں ہے 4G ٹکنالوجی کے اوپر یہ جو آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے پاس یہاں پہ ہے کیونکہ میں جو ڈرائیو کی ہوئی ہے اس میں کال اور ایس ایم ایس کے ڈیسٹنگ ہوتی ہے پہلے کال ہوتی ہے پھر اس کے بعد میرے پاس پندرہ سیکنڈ کا ویٹ ہوتا ہے دو منٹ کال چلتی ہے اس کے بعد پندرہ سیکنڈ کا ویٹ ہوتا ہے یہ پندرہ سیکنڈ یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں یا اس کے بعد دوبارہ پندرہ سیکنڈ یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ایس ایم ایس کے درمیان ہو رہا ہے اس کے بعد پھر یہاں سے کال سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر میں یہاں سے اس کی پراپرٹی میں جاتا ہوں اگر ہم یہاں سے اس کی پراپرٹی میں چلے جاتے ہیں اور کلر کی بات کرتے ہیں ٹھوٹ کے اوپر آنے کے بعد اور یہاں پہ اس کی رائٹ کلک کر کے ہم یہاں پہ پراپرٹی پہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کلر میں اگر ہم ہائٹ ڈیفالٹ کلر روٹ کر دیں جو کہ ڈیفالٹ روٹ کے لیے ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بچے گا تو یہ ہمارے پاس جو سائنار آ رہی ہے اور جو دوسری ہمارے پاس روٹ آ رہا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3G یا 2G کسی اور ٹکنولوجی کا آ رہا ہے تو اس کو میں یہاں سے شو کروا لیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں پہ سائنار شو ہو رہی ہے تو دوستو اس طریقے سے ہم اپنے سائنار کو شو کرواتے ہیں اور سائنار کا سکن شوٹ بھی ہم اسی طرح لیں گے جس طرح پہلے لے رہے تھے آج ہاتھے ہم ایک نئے ٹوپک کی طرف اس کے اندر ہم اپنے اس سائنار کا انیلسز کریں گے یوٹیلٹیز میں جا کے تو ہم نے سیمپل کرنا کیا ہے یوٹیلٹیز میں چلے جانا ہے ہم سیٹ سنکرونائز سورس کے اوپر کلک کریں گے اور اپنے لاغ فائل کو سیلیکٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ایک یا دو یا دو سے زیادہ لاغ فائل ہیں جس کا آپ انیلسز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی جوائنٹ میئرمنٹ کر کے اب یہاں سے وہ جوائنٹ میئرمنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ دو لاغ فائل ہیں دونوں کی الگ الگ میئرمنٹ ہے اور یہاں سے میں ایم ایس ون کی میئرمنٹ کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جیسے ہی ایرو سائن یہاں پہ لاغ کے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایرو سائن بن کے آگے ہیں ابھی اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ اس طریقے سے یہ موگ کرنا شروع ہو گیا ہے اب ایک اور چیز ہے جو کہ میرے پاس یہ سائینار کا پلات ہے تو یہ سائینار کے لیے موگ کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے سٹاپ کر دیں گے تو یہ یہاں پہ روک جائے گا اب ایک اور چیز ہے ہم نے اس کی properties میں جانا ہے properties میں جا کے بیٹی ایس کی properties میں یہ دیکھیں موبائل serving and neighbor serving کو ہم نے چیک کیا ہوا ہے اگر ہم اس کو چیک نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس serving اور neighbor ہمارے پاس show نہیں کرے گا اب اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے RSRP کو show کرتے ہیں اور ہم سائینار کو hide کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ click کریں گے جیسے ہی آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ click کیا تو یہ مجھے lines بنا کے show کر رہے ہیں اور یہ lines ہمارے neighbor کے لئے اس color میں آ رہی ہیں اور blue color میں ہماری serving کی lines آ رہی ہیں ان lines کو ہم change بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح ہم نے property میں گئے تھے BTS پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ double click کرتے ہیں double click کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس active or serving کو ہم نے blue color دیا ہوئے ہم اس کو کوئی بھی color دے سکتے ہیں let's suppose میں اس کو red دینا چاہتا ہوں اور اس کو میں blue color دینا چاہتا ہوں یا کوئی بھی color اگر میں change کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے change کر سکتا ہوں ok کروں گا ok کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس جو neighbor ہے neighbor میرے پاس blue color میں آ رہے ہیں اور جو serving ہے وہ میرے پاس red color میں آ رہے ہیں اگر میں اس کو یہاں سے play کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میں اس direction میں book کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس سارے neighbor اور serving میرے پاس show کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اور کہاں کہاں سے جو میرا ہینڈ سیٹ ہے موبائل سٹیشن ون جو ہے وہ کہاں سے سرونگ لے رہے ہیں اور کہاں سے میرے پاس سرونگ آ رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آگی ہوگی ہم یوٹیلٹیز کی بھی ہم یوٹیلٹیز کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ 3G پہ ہیں اگر میں یہاں پہ اپنے 3G کی BTS فائل ڈالتا ہوں تو یہاں پہ drag کر کے یا ویسی اس کو active کرتا ہوں اور یہاں پہ show کرواتا ہوں تو میرے پاس یہ اسی طرح serving out neighbor کے جو line ہے وہ اس کے ساتھ بھی draw ہو رہی ہوگی اور جیسے ہی ہم اس point پہ آئیں گے آپ دیکھے گا کہ دوبارہ اس کے active اور neighbor جو ہیں وہ ہمارے پاس show ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دوبارہ line سے ہمارے پاس draw ہو جائیں گے جیسے ہم اس point پہ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم ان کو نئی draw کروانا چاہ رہے تو ہم وہاں سے setting سے جا کے وہ check out ہٹا دیں گے actually میں ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم analysis کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے serving cell اور neighbor cell جو ان کو چیک کرتے ہوئے ہی اپنی optimization پر فارم کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ٹوپک کے ساتھ اس کے اندر ہم اسی طرح کوئی اور نئی چیز سیکھیں گے موسیقی